بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سنانس میں اس کر رہے ہم کلاس ایٹ کی یورٹ نمبر سکس ایکسرسائز سکس پائنٹ بن ایویلویٹ ڈا فالوینگ بائی یوزنگ سویٹیبل فارمولا سویٹیبل فارمولا کی مدد سے یعنی مناسب فارمولا کی مدد سے آپ اس کو سال کریں تو پہلا نمبر ہے ہمارے پار ایک سو پانچ پولس پار یعنی 105 پولس پار اچھا اس کے پہلے اس کے فارمولاز جو ہے وہ آپ پانی جائیں اسے ایکسرسائز کے سکس پائنٹ بن کے تو یہ آپ نے پہلے بھی کر رکھے ہیں پہلا جو اس کا فارمولا ہے وہ ہے اے پلس بی پول سکوار اور یہ پہلے پڑھ کے آئے ہو سکس میں بھی ہے اور سیون میں بھی ہے کہ یہ اے سکوار پلس ٹو اے بی اے پلس بی سکوار دوسرا اس کا فارمولا ہے یہ پلس میں ہے تو اب یہ مائنس میں اے مائنس بی پول سکوار بی اس ایکلٹو اے سکوار مائنس ٹو اے بی اے پلس بی سکوار اور اس کا تیسرا ہے دو اسکوار کے بیچ میں مائنس آ جائے یعنی اے سکوار پھر مائنس آ جائے پھر بی اسکوار یعنی دو اسکوار کے بیچ میں مائنس آ جائے تو پھر ایک برکٹ جو ہے وہ پلس کی پنتی ہے اور دوسری برکٹ مائنس کی بنتی ہے تو یہ فارمولا ذا آپ پہلے بھی سکھ کے آئے ہو سکس کلاس میں اور سیون کلاس میں یہی فارمولا ہم اس میں یوز کریں گے وان ڈیٹ فائیو پول سکوار ہے سولیشن کرتے ہیں دیکھیں یہاں اے پلس بی ہے تو یہاں ایک سو پانچ ہے تو اس کو بھی اسی طرح لائیں گے کہ دو رکھ میں ہمارے پاس بن جائے کیونکہ یہ ہم ہنڈرڈ سے تھوڑا سا اوپر ہے تو اس کو ہم دو اسوں میں جب ہم تقسنگ کریں گے تو پھر وہ ہو جائے گا ہنڈرڈ اینڈ پلس فائیو اور اسکوار یعنی دو اسکوار کو اسکوار ویسے کا ویسے رہے گا اب اس کو آپ سمجھ لیں گے اے ہے اور فائیو آپ کا بی ہے تو جب ہم فارمولا یہ فارمولا لگائیں گے اے اے پلس بی ہول سکوار تو ہمارے پاس بنے گا اے سکوار پلس 2 اے بی پلس بی سکوار یہ دیکھیں یہ بنے گا ہمارے پاس یہ اے سکوار فارمولا لگا دیتے ہیں اے سکوار پلس 2 پھر اے اے پھر پلس بی اے پلس یہ جائے گا بی سکوار ٹھیک ہے یہ فارمولا ہم نے لگا لیا ہے یعنی اے پلس بی ہول سکوار اے سکوار پلس 2 اے بی پلس بی سکوار یہ پورا فارمولا آپ نے یہاں پہ پٹی پہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ ہنڈرڈ ہو گیا ہمارا ہنڈرڈ ہول سکوار پلس 2 اے بی اے ہمارا ہنڈرڈ ہے اور بی ہمارا فائف ہے اور بی ہمارا فائف ہے اب اس کو ہم حل کریں گے تو ہنڈرڈ ہول سکوار کا مطلب ہے ہنڈرڈ ملٹیپلائے ہنڈرڈ تو یہ جائے گا دس ہزار جب ہم اسے ملٹیپلائے کریں گے پھر پانچ کو سو سے ملٹیپلائے کریں پانسو اور دو سے ملٹیپلائے کریں پانسو کو تو یہ جائے گا ایک ہزار اے پلس یہ فائف سکوار کا مطلب ہے فائف ملٹیپلائے فائف تو یہ جائے گا پچیس تو یہاں پہ دس ہزار گیارہ ہزار پچیس گیارہ ہزار پچیس آگے ہمارے پاس انسر اور ویسے بھی اگر آپ کلکلائٹر کی مدد سے کرنا چاہیں یا ویسے ہی کرنا چاہیں تو ایک سو پانچ بول سکار کا مطلب ہے ایک سو پانچ ملٹیپلائے ہنڈیٹ فائی ملٹیپلائے ہنڈیٹ فائی تو اس کو آپ ملٹیپلائے کر کے دیکھیں تو دیکھیں بلکل یہ ہی انسر ہمارا آ جائے گا اب آ جائیں کوشن نمبر یہ ٹو کی طرف یہ فارمولا ہے آپ نے چھتری کے سمجھ لیں یہ جو ادھر لکھے ہیں میں بار بار ادھر فارمولا نہیں لکھ رہا ورنہ ادھر یہ فارمولا لکھ لیتا ہے ادھر لکھ لیا ہے ٹھیک ہے تو آ جائیں اس پہ کوشن نمبر ٹو پہ نائٹی سکس ہول اسکوائر تو اس کو دو عصو میں تقسیم کر لیں اب یہ کہ ہنڈیٹ سے کم ہے تو ہنڈیٹ مائنس فور کر دیں گے یہ آ جائے گا ہول اسکوائر اچھا اگر فارمولا لکھنا چاہے تو بھی لکھ لیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یعنی یہ اب کیونکہ یہ مائنس میں آ گیا ہے تو یہ مائنس والا فارمولا لگے گا ہمیں پتا ہے کہ اے مائنس بی یہ ہول اسکوائر اور یہ پتا ہے یہ بتا ہے برابر اے اسکوائر مائنس ٹو اے بی اینڈ پلس بی سکوائر اگر لکھنا چاہے تو لکھ دیں ورنہ ادھر میں نے لکھ بیا تھا تو اب دیکھیں اے اسکوائر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوائر تو یہ ہمارے پاس جو ہے اے مائنس بی ہمارے پاس ہے ہنڈیٹ اینڈ مائنس فور یہ لے گا ہول اسکوائر تو یہ اے اسکوائر ہے تو اے اسکوائر ہے اے ہمارا ہو جائے ہنڈیٹ ہول اسکوائر یہ مائنس یہ ٹو مطلب ہے یہ سارا ملٹیپلائی ہے اب اے ہمارا ہے ہنڈیٹ ملٹیپلائی ہے ب ہمارا ہے فور پلس بی سکوار ب ہمارا ہے فور تو یہ ہم نے لکھ دیا اب یہ ہنڈیٹ کو ہنڈیٹ سے ملٹیپلائی کریں ابھی کر کے آئے ہیں یہ دیگا دس ہزار مائنس یہ چار کو سو سے ملٹیپلائی کریں چار سو ہو جائے گا تو اسے ملٹیپلائی کریں یہ ہو جائے گا آٹھ سو اور پلس یہ ہو جائے گا سکسٹین فور کو فور سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سکسٹین ہو جائے گا اب یہ دس ہزار ہمیں سے آٹھ ہزار نکل آٹھ سو نکل جائیں گے تو ہمارے پاس بچے گا نو ہزار دو سو نو ہزار دو سو یہ جمع کر دیں تو جائے گا نو ہزار دو سو سولہ کس کا ہو جائے گا اس کو ہم باپت لے سکتا ہے 96 whole square کا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا انسا 3 number question ہے 57 whole square یہ solution کریں اس کا 57 ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو ہم کریں گے 60 minus 3 50 plus 7 بھی کر سکتے ہیں 60 minus 3 بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو آسان لگے وہ کر لیں لیکن جو سب سے زیادہ جس کے نزدیک ہو اسی کو آویل کرنا چاہیے جس طرح یہ 57 ہے تو ہم نے 60 minus 3 کر لیا اب ہمیں پتا ہے کہ فارمولا کیا ہے مرپاس یہ minus میں a minus b whole square اور یہ برابر ہوتا ہے a square minus 2ab and plus b square تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے 60 and minus 3 whole square a ہمارے پاس ہے 60 اس کو ہم whole square کرتے ہیں minus 2 یہ ہوگا 60 a and multiply b ہمارے پاس ہے 3 plus b square تو b ہمارے پاس ہے 3 یہ ہوگیا whole square is equal to اب 60 whole square 60 multiply 60 ہو جائے گا تو multiply کریں گے and ہا جائے گا 3600 minus تو اس کو ہم multiply کریں 3 کو 60 سے multiply کریں 180 ہا جائے گا 180 کو 2 سے multiply کریں گے 360 ہو جائے گا and plus یہ ہو جائے گا 9 اب یہاں اس کو minus کریں گے ہم اس میں سے یہ minus کر دیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3240 and plus یہ 9 کٹھا بھی کر سکتے ہیں آپ یہ plus 9 کر دیں اگر تو یہ آ جائے گا 3249 ڈائیٹ یہ answer لکھ دیں اس کو نہ لکھیں میں نے اسے بڑھا دیا ہے تاکہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے آپ کو 4 number دیکھیں solution کرتے ہیں 52 whole square تو اس کو ہم کر دیں گے یہ 50 and plus 2 یا جائے گا whole square ہمیں فارمولہ کا پتہ ہے کیونکہ اب یہ a اور یہ b ہو گیا تو یہ a plus b یہ whole square تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے a square plus 2 a b and plus b square تو a ہمارے پاس ہے 50 تو اس کو کر لیں گے 50 whole square and plus 2 a b تو 2 a ہمارے پاس 50 and multiply b ہمارے پاس 2 ہو گیا plus b square اس کا مضرب ہے 2 whole square اور یہ کس کے برابر تھا یہ تھا 50 and plus 2 یہ whole square تو 50 کو 50 سے multiply کریں گے تو یہ جائے گا پچیس سو plus دو کو پچاس سے multiply کریں 100 ہو جائے گا دو سے multiply کریں 200 and plus 2 whole square کا مضرب ہے 4 2 2500 2700 4 2700 4 تو یہ آ جائے گا ہمارا answer اس کو چاہیں تو آپ بدل سکتے ہیں اس میں 52 whole square ٹھیک ہے تو یہ برابر ہو جائے گا اس کے 2704 یہ دیکھیں question number 5 104 and multiply 96 solution کرتے ہیں تو اس کو پہلے دو اسوں میں تقسیم کر لیں یہ جائے گا 100 plus 4 and یہ جائے گا 100 minus 4 یہ دیکھیں ایک bracket plus میں دوسری minus میں رقمیں سیم ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ فارمولا ہم کر کے آئے ہیں کہ ایک bracket میں اگر plus کی ہو اور دوسری bracket minus کی ہو یعنی یہ ہوتا ہے کہ a whole square یعنی دو square کے بیچ میں minus آجائے دو square کے بیچ میں minus آجائے یہ فارمولا ایسے ہوتا ہے a square minus b square ٹھیک یعنی a plus b and a minus b کس کے برابر ہوتا a square minus b square اس کو میں a whole square کر دیا ہے اس کو میں b whole square کر دیا ہے تو یہ 100 plus 4 and 100 and minus 4 تو a ہمارا 100 ہو گیا b ہمارا 4 ہو گیا تو اس کو کرتیں گے یہ 100 whole square and minus یہ جائے 4 whole square 100 کو 100 سے multiply کریں گے یہ جائے 10,000 پچھلے دو questions میں کر کے آئیں minus یہ ہو جائے گا 16 تو 10,000 میں سے 16 نکل جائیں گے تو 9900 84 بچے گا تو بس یہ جائے گا ہمارا answer 6 number کہ جائیں تو اس کو بھی ایسی طرح کریں گے 47 and multiply 53 ہے تو 47 ہے تو اس کو ہم کریں گے 50 minus 3 and اس کو کریں 50 plus 3 تو ہم فارمولہ کا پتہ ہے کہ ایک bracket اگر minus میں a minus b اور دوسری plus یعنی a plus b کس کے برابر ہوتا ہے a square minus b کے برابر ہوتا ہے تو a square یعنی a whole square کر دیتے ہیں and minus b square a square minus b square کے برابر ہوتا ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں a square minus b square a 50 minus 3 اور یہ 50 and plus 3 کیونکہ اس کو ہم نے یہ لیا تھا اب یہ a whole square ہے to a ہمارا ہے 50 50 یہ ہو جائے گا whole square and minus b b ہمارا 3 اس کو whole square کر دیں گے تو 50 whole square کا مطلب ہے 2500 کر کے دیکھے گا 50 multiply 50 minus یہ ہو جائے گا 9 تو 2500 میں سے 9 چلے جائیں گے 24 and 91 ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارا answer یہ کس کا answer یہ ہو جائے اس کا party 7 multiply 53 ٹھیک 7 number دیکھیں اس کو اسی طرح کریں جس طرح ہم یہ question کر کے آئے ہیں تو دیکھیں 10 7 ہے پھر اس کو ہم کر دیں گے 100 plus 7 اور اس کو کر دیں 100 minus 7 تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے وہ ہے a plus b a minus b اور یہ کس کے برابر ہے a square minus b square کے برابر ہے اس a whole square and minus b whole square کیونکہ یہ برابر ہوتا ہے a square minus b square کے ٹھیک اس کو میں a whole square and minus b whole square 2 square کے بیچ میں minus آجائے تو ایک برکیٹ plus کی ایک برکیٹ minus کی بنتی ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی جگہ لکھنا ہے 100 plus 7 is کی جگہ رکھنا ہے 100 minus 7 is equal to a ہمارا ہے 100 whole square کریں minus b ہمارا ہے 7 اس کو whole square کریں گے تو 100 کو 100 سے multiply کریں یہ 10,000 ہو جائے گا minus یہ ہو جائے 49 7 کو 7 سے multiply کریں گے تو یہ واپس لے لیں 107 multiply 93 93 تو 10,000 میں سے 99 951 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس یہ جائے گا ہمارا answer تو یہ last question ہے اس part کا solution کرتے ہیں اس طرح کریں گے جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے اس کو ہم کر دیں گے 100 minus 11 100 سے 11 کریں گے 89 ہے جائے گا and یہ اں پہ 100 تو یہاں پہ وہی formula یعنی a minus b اور دوسری bracket میں a plus b یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے a square and minus b square کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں یعنی a whole square and minus b whole square تو یہاں پہ a ہمارے پاس 100 100 یہاں پہ یہ 100 minus 11 100 plus 11 تو اس کو کر دیں whole square minus یہ 11 whole square تو 100 ہے تو یہ جائے 10,000 minus یہ 121 ہو جائے گا تو اب ہم اس کو minus کریں گے اس کے سار تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 9,879 تو یہ 89 multiply 11 کو multiply کریں گے تو یہ ہمارا answer آجائے گا تو یہ تھا part one part two تک میں اجازت دی ہے نافذ اب ہم part two کریں گے evaluate the following by using suitable formula مناسب formula استعمال کر کے اس کو کھولیں جو رقم دی گی ہے 1.03 all square اس کا formula میں نے part number one میں سمجھا دیا تھا اس کو دیکھ لیں لنک میں آپ whole description دے دوں تو 1.03 whole square ہے whole square کا formula ہمارے پاس a plus b whole square ہے تو اس کے دو parts کرنے پڑتے ہیں اس کے بھی ہم دو parts کریں گے 1.03 ہے تو اس کو دو اس میں جب ہم تقسیم کریں گے تو a کو جائے گا one کیونکہ یہ one سے زیادہ ہے تو یہ plus دے دیں گے اور یہ 0.03 کریں گے ٹھیک جب آپ ان دونوں کو جمع کریں گے بن کے ساتھ دو بار آپ کے بعد یہ رقم آجائے گے اس کو کرتے ہیں آپ whole square اب ہمارے پاس کیونکہ یہ ہو گیا a b تو ہمارے پاس formula موجود ہے a plus b ka یعنی a plus b whole square تو یہ برابر کس کہ a square plus 2 a ہمارے پاس موجود ہے یعنی 1 plus 0.03 یہ جائے whole square is equal to a ہمارے پاس کیا ہے 1 تو ہم کر دیں گے یہ whole square 1 plus 2 اور a ہمارے پاس 1 تو اس کو 1 کر دیں اور b ہمارے پاس 0.03 0.03 پھر plus b square ہے تو b ہمارے پاس 0.03 اس کو کر دیں گے ہم whole square پورا فارمولا استعمال ہو گیا 1 ہے square ہے تو 1 2 multiply 1 1 1 1 plus 1 2 2 3 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 ایک دو تین چار چار عدد کے بعد پائنٹ ہے تو یہ ایک عدد پرے سے موجود ہے تین زیرو دوسرے دیکھیں پھر یہاں پہ آپ پائنٹ لگا دیں تو یہ آ جائے گا آپ کر کے دیکھیں گا بالکل سیم آ جائے گا تو یہ زیرو پائنٹ زیرو 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 اور نائن اب ہم نے سب کو جمع کرنا ہے تو ادھر جمع کر لیتے ہیں یہ آگا ون اور یہ آگا زیرو پائنٹ زیرو سکس اور یہاں جائے گا زیرو پائنٹ زیرو زیرو نائن تو یہ نائن کا نائن رہے گا زیرو کا زیرو رہے گا سکس کا سکس زیرو پائنٹ کا پائنٹ اور ون کا پائنٹ تو یہاں جائے گا ون پائنٹ زیرو سکس زیرو نائن تو یہ ہمارا کس کا آگیا انسر ون پائنٹ زیرو تھری یہ جائے گا ہوت سکوائر ٹھیک ہے سیکنڈ نمبر دیکھیں 0.09 ہے سولیشن کرتے ہیں اس کو دو ایسوں میں تقسیم کریں ہوں کیونکہ اب یہ 1 سے کم ہے تو جب 1 سے کم ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں یعنی 1 0.01 جب آپ اس سے مائنس کریں گے تو بلکل یہ آجائے گا آپ کا انسر یہ آجائے گا whole square تو اب فارمول کے ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب یہ مائنس ہے تو مائنس ب a minus b whole square یہ برابر ہوتا ہے a square minus 2ab and plus b square کے برابر ہوتا ہے تو a minus b یہ ہے ہمارے پاس یعنی 1 minus 0.01 یہ جائے گا whole square is equal to a ہمارا 1 ہو گیا b ہمارا یہ portion ہو گیا تو یہ جائے گا a square یعنی 1 and minus 2 a آجائے گا a کا 1 ہے پھر b ہے b ہمارا ہے 0.01 and plus b square ہے یہ 0.01 یہ جائے گا whole square تو یہ دیکھیں 1 square 1 کا 1 رہے گا ہمائنس اس کو multiply کریں 1 to the 2 2 کو 1 سے multiply کریں گے 2 کا 2 ہو جائے گا point 2 عدد کے بعد ہے 1 2 اگر 0 دوسرا اور دے دیں گے اور یہ جائے گا ٹھیک ہے and plus اس کو ہم multiply کریں گے یہ دیکھیں 0.01 0.01 دو مرتبہ multiply ہوگا کیونکہ اسپائر ہے تو 1 into 1 1 عدد 1 2 3 4 عدد کے بعد point ہے تو یہ 0 لگا گے پھر point دے گی ادھر ٹھیک ہے تو یہ 0.0001 ہو جائے گا اب دیکھیں اب اس میں سے یہ رقم minus کریں گے اور پھر یہ رقم plus کر دیں گے تو پہلے minus کر لیتے ہیں 1 میں سے ہم minus کریں گے 0.02 اب یہ point کی minus بھی آپ سیکھ لیں تو یہ point دے دیں گے ادھر 0 بڑھا دیں گے کیونکہ 1 پہ کوئی فرق نہیں پڑا point آگیا ادھر آپ جتنے بھی 0 لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا رقم میں تو یہ minus میں اس طرح ہوتا ہے تو یہ ایک اس طرف ایک اس طرف 10 ہو جائے گے 10 میں سے 2 گئے یہ بچے 8 اور ادھر بچے 9 ٹھیک ہے یہ point کا point اور یہ ایک نکل گیا تھا تو ادھر بچے 0 تو یہ آ جائے گا ہمارا 0.98 and plus ہے پھر 0.0001 یہ اب plus کر دیں گے اس میں plus کرنے کا طریقہ ابھی سیکھ لیں تو جہاں point ہے وہاں point دیتے ہیں either left side left side پہ 0 پھر یہ رقم right side پہ ہے تو یہاں پہ یہ right side پہ آ جائے گی اب آپ plus کرتے ہیں اس کو یہ بن گا بن ہو جائے گا 089.0 تو یہ ہمارا answer آ گیا اس کو آپ تبدیل کر دیں یعنی 0.99 یہ whole square تو یہ برابر ہو جائے گا 0.99 9801 تو بس یہ ہمارا answer یہاں پہ دیکھیں 3 number ہے بالکل same اسی طرح کریں گے جس طرح دو question سم نکلے ہیں تو A اور B کریں گے اس کو ان دو اسوں میں اب یہ دیکھیں 1 سے زیادہ ہے جب یہ 1 سے زیادہ ہے تو 1 plus 0.05 یہ آپ جمع کر دیکھیں گے تو بالکل same آ جائے گا یہ جائے گا whole square اب یہ A plus B whole square ہو گیا تو انہوں پتا ہے کہ یہ A plus B whole square کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے A square plus 2 A B and plus B square کے برابر ہوتا ہے تو A plus B ہم نے لیا ہے 1 plus 0.05 یہ جائے گا whole square اور فارمولہ استعمال کریں تو یہ A ہمارا ہو گیا 1 whole square and plus 2 A ہمارا پاس 1 and B B ہمارے پاس 0.05 plus B square تو B ہمارے پاس 0.05 یہ جائے گا whole square ٹھیک اسی کو سالو کریں گے یہ 1 کا 1 ہو جائے گا کہ 1 square کا 1 ہی ہوگا plus 1 to the 2 2 کو multiply کریں گے اس سے 0.05 اس کو ہم 2 سے multiply کریں تو 2 5 دے گی یہ جائے گا 10 point کتنے عدد کے بعد ہے 2 دو عدد کے بعد ہے point ہی دے گے ٹھیک تو یہ ہمارے ہو جائے گا 0.1 لگ دیں یا 0 بھی لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے ٹھیک plus یہ 0.05 ہے اس کو ہم multiply کریں گے 0.05 and 0.05 اس کو ہم multiply کریں گے آپس میں تو یہ 5 5 یہ ہو جائے گا 25 point اتنے عدد کے بعد ہے 1 2 3 4 4 اتنے عدد کے بعد point ہے تو 1 2 ہے 2 0 اور لگا کے یہاں 4 اتنے complete کرنے ہوتے ہیں یہ جائے گا 0.00 and 2 5 ٹھیک ہے اب یہ سارا جمع ہوگا آپس میں تو ادھر ہی جمع کر دیتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ رقم تو point کے point آ جائے گی یہاں 1 and 0 اور یہ صحیح عدد ہے تو یہ 0 کا 0 آ جائے گا 1 1 point یہ 1 تو اس کا answer ہمارے پاتھ آ جائے گا 1 point 1 0 2 and 5 اور یہ کس کا ہم نے کیا تھا یہ کیا تھا 1 0 5 یہ ہول اس پاتھ ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا اس کا ہمارے answer 1 0 2 5 4 نمبر آپ کے سامنے ہے solution کرتے ہیں سے یہ کم ہے تو منس کریں گے یعنی 1 منس اب یہ 0 point 09 اب یہ منس کر دیکھیں تو یہ آج جائے گا 5 answer چھیک ہے اب یہ a minus b whole square ہے تو ہمیں پتہ ہے a minus b whole square یہ برابر ہوتا ہے a square minus 2 a b and plus b square اب اسی فارمول کے تحت کریں گے a b minus 0 point 09 whole square a square a 1 whole square minus 2 a a b b 0 point 09 and plus b square 0 point 09 whole square square 1 square 1 square 1 square 2 and 2 9 سے multiply 18 point کتنے عدد کے بعد 1 2 عدد کے بعد یہ 0 plus 0 point 0 point 09 2 مرتبہ multiply ہو جائے 0 point 09 whole square 2 times multiply ہو 99 81 so point 3 4 4 4 4 5 آجائے 2 0 اور بڑھا کے لکھ دیں ٹھیک ہے تو یہ جگہ 0 point 0 0 8 and 1 اب دیکھیں اب 1 میں سے یہ رقم minus کریں گے پھر یہ plus کرتے ہیں ٹھیک تو پہلے minus کرتے ہیں 1 میں سے رقم minus کریں 0 point 1 8 0 0 بڑھا دیتے ہیں تو ایک ادھر ایک ادھر 10 10 میں سے 8 یہ بچے 2 9 9 میں سے 1 یہ 8 یہ point کا point اور یہ نکل گیا تھا تو یہ 0 اب یہ رقم جو ہے اس رقم کے ساتھ plus کر دیں گے یہ point point کے نیچے آجائے گی یہ 0 0 آجائے گا اور یہ جو ہمارے پاس answer بچا 0 point 8 2 8 1 یہ کس کا آگیا answer یہ آگیا ہمارے پاس 0 point 9 1 اور اس پر کر دیکھیں گے یہ ہمارا آجائے گا تو شن نمبر 5 دیکھیں اب یہاں پہ دو رقمیں آگئے ہیں تو part 1 point کے علاوہ رقمیں اس طرح کی تھی تو وہ ہم نے کیا تھا پارٹ 1 دیکھ لیں تو یہ سمجھیں آپ یہ خود بخود کرتے جائیں گے سولیشن کرتے ہیں اس کو دو عصو میں تبدیل کر دیتے ہیں پہلے part یہ 1 سے اوپر ہے تو یہ آجائے گا 1 پلس یہ 0.03 اس کو جمع کر دیکھے گا بلکل دونوں رقمیں سیم ہیں یہ دیکھیں یہ سیم رقمیں ہیں دونوں لیکن پلس اور مائنس کا فرق ہے تو دو برکیڈز یہ کر کے آئے ہیں دو برکیڈز یعنی یہ پلس میں اس کو 1 کو A اور اس کو B کر لیں A پلس B ہو گیا اور یہاں پہ یہ A مائنس B ہو گیا A مائنس B اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے A سکوائر مائنس B سکوائر کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رقمیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ 1 and پلس 0.03 and 1 مائنس 0.03 اس کی جگہ ہم نے رقم لس لی اب یہ A اسکوائر ہے اس کو ہم ایسے کر لیتے ہیں A یا جائے whole square minus اس کو B اور یہ کر دیں whole square ٹھیک ہے تو A square تو A ہمارا کیا ہے یہ 1 ہے تو اس کو ہم 1 کر دیں گے whole square اور B ہمارا کیا ہے B ہمارا ہے یہ 0.03 minus یہ 0.03 اس کو کر دیں گے whole square تو 1 square کا مطلب 1 ہوتا ہے 0.03 یہ 2 مرتبہ ملٹیپلائے ہوگا پہلے بھی کر کیا ہیں اس طرح کا question 0.03 اور اس میں ملٹیپلائے کر دیں تو 9 کتنے ادر کے بعد 1 2 3 4 4 ادر کے بعد یہ ایک ادر 3 0 اور ملا کے پائنٹ دیں دیں ٹھیک تو یہاں جائے گا 0.0009 اب ہم نے یہ منس کرنا ہے 1 میں سے تو یہاں 1 لگ دیں 0.009 کیونکہ کم ہے یہاں پہ عدد تو یہاں پہ 0 0 0 0 بڑھا ٹھیک کیونکہ پائنٹ کے بعد کوئی حصیت نہیں ہوتی 1 کا 1 آپ کا برقرار رہے گا تو ایک اس طرف آتا جائے گا تو یہاں جائے کہ 10 10 میں سے 9 گیا 1 اور 9 رہا 9 9 یہ 9 9 پائنٹ اور یہ 0 بچا کیونکہ ایک نکل چکا تھا تو یہ ہمارے پاس آگیا 0.99991 اور یہ کس کا آیا تھا یہ آیا تھا ہمارے پاس 1 0 0 3 0.97 ٹھیک تو یہ آگیا ہمارا انسر تو یہ سیکنڈ پارٹ کا لاست پوشن ہے سولیشن کرتے ہیں بلکل سیم اسی طرح کریں گے جس طرح ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک تو ای پلس بی بنانا ہے کیونکہ 5 سے اوپر ہے تو یہ پلس ہوگا تو یہ 5 اینڈ پلس یہ 0.2 ہو جائے گا ٹھیک یہاں پہ دیکھیں یہ 5 سے کم ہے تو یہاں لکھ دیں گے ہم 5 مائنس 0.02 ٹھیک ہے بلکل سیم بریکٹ ہے ایک میں پلس ہے دوسری میں مائنس ہے یہ نہیں یہ ہمارے پاس ہے فرمولا a پلس b and a مائنس b اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے a square and minus b square کے برابر ہوتا ہے تو اس کو ہم تبدیل کر دیتے ہیں یہ 5 plus 0.2 and 5 minus 0.02 اور اس کو ہم کر دیتے ہیں یہ a whole square a کی بات ہے and یہ b اس کو بھی ہم whole square کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ a ہم نے کیا لیا تھا a یہ لیا تھا اور b یہ 0.2 ہے تو یہاں پہ یہ 5 whole square and minus b ہے 0.2 whole square یہ 0.02 sorry 0.02 ہوگا 0.02 یہ whole square تو یہ ہو جائے گا 25 and minus کیونکہ 5 whole square کا مطلب 25 ہے اور یہاں پہ یہ 0.02 ہے 0.02 یہ 2 مرتبہ multiple ہوجائے گا 2 to the 4 0.4 عدد کے بعد ہے یعنی 1 2 3 4 تو ایک عدد ہے یہ 3 0 اور دیں گے پھر ہم 0.004 0.004 0.004 اور اور ادھر بچے 9 9 9 9 یہ بچے 9 یہ بچے 9 اور 1 ادھر سے نکل گیا تھا یہ بچا 4 اور یہ 2 تو یہ ہمارا آگیا 24 4 9 9 9 and 6 تو یہ کس آیا تھا یہ آیا تھا ہمارے پاس 5 0 2 and multiply 4 0 9 8 جی تو بس یہ ہی ہے گے ہمارا answer اس کے ساتھ یہ part 2 بھی ہمارا complete ہو گیا یہ دیکھیں part 3 ہے find the value of x square plus 1 upon x square and x power 4 plus 1 upon x power 4 when یہ value find کرنی ہے ہم نے x square plus 1 upon x square کی اور x power 4 plus 1 upon x power 4 کی جبکہ ہمیں ملا ہوا x is equal to 5 solution کرتے ہیں تو ہم اس کو ہم کر لیں گے squaring both sides ٹھیک squaring both sides تو یہ x plus یہ جائے 1 upon x یہ squaring both sides ہوگا easy cut تو یہ جائے 5 whole square ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے یہ ہوگا a اور یہ ہوگا b تو ہمارے پاس فارمولہ موجود ہے a plus b whole square کا یہ کس کے برابر ہوتا ہے a square plus 2 a b and plus b square کے برابر ہوتا ہے تو یہ ہمارا ہے x plus 1 upon x یا whole square تو a ہمارا یہ ہوگیا b ہمارا یہ ہوگیا تو اس کو کر لیتے ہیں یہ x whole square and plus 2 a a a x and plus b b 1 upon x and plus b square b ہمارا 1 upon x یہ دے گا whole square is equal to اور یہ کتنا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 25 5 square کا مطلب ہوگیا یہ ہو گیا 25 تو اس کو حل کریں یہ جائے گا x square and plus یہ دیکھیں x x آپ اس میں یہ cancel ہو جائے گا تو بارت 1 2 2 2 2 and plus 1 upon یہ جائے گا x whole square is equal to 25 ٹھیک ہے اس کو آپ رہنے دیں آپ آگے اس کو ہی solve کرتے ہیں یہ plus 2 ہے plus 2 اس طرف جائے گا minus کے لئے تو یہ آجا x square and plus 1 upon x square is equal to 25 and minus یہ جائے 20 یہ 2 تو 25 میں سے 2 چلے جائیں گے x square 1 upon x square is equal to 23 اب اس کو کیونکہ ہم 4 کی طرف جائیں گے تو esquiring on both sides چیئے اس کو دوبارہ کر دیں گے ادھر کر لیتا ہے یعنی x square and plus 1 upon یہ x square یہ جائے whole square is equal to 23 whole square اور یہ فارمول کا ہمیں پتا ہے کہ کس کے برابر a plus b whole square a square and plus 2 a b and plus b square کیونکہ یہ رقم موجود ہے اب اسی کو ہم solve کریں گے ٹھئے a square plus b square a ہمارا x square ہے اس کو whole square کر دیں گے plus 2 a b 2 a a a x square and b b ہمارا upon x square and plus b square تو یہ ہمارا upon x square یہ جائے گا whole square easy کر تو اب 23 کو 23 سے ہوں multiply کر دیکھتے ہیں یہ 3 3 2 6 اور یہ جائے گا پہلے دست کو چھوڑ دیں 2 3 6 2 2 4 جمع کریں تو یہ جائے گا 9 6 and 6 12 حاصل 1 یہ جائے 29 تو یہ دیکھیں یہ x square x square آپ میں cancel ہو گیا تو یہ x power 4 and plus اس کو solve کریں تو یہ plus 1 2 2 2 رہے گا plus اس کو solve کریں گے تو x power 4 ہو جائے 529 plus 2 ہے برابر اس طرف جائے گا minus x power 4 plus 1 5 x power 4 is equal to 529 minus 2 تو یہ جائے گا x power 4 plus 1 upon x power 4 is equal to یہ جائے گا 527 تو یہ یہ جائے گا ہمارا answer تو یہ second number ہے second number بھی اسی طرح کریں گے جس طرح ہم نے پہلا کیا ہے solution کرتے ہیں ٹھیک یہ جائے گا squaring both sides ٹھیک تو یہ x plus 1 upon x 4 square is equal to یہ minus 4 یہ جائے گا whole square یہ ہمیں فارمولا کا پتہ ہے کہ یہ a plus b whole square یہ برابر ہوتا ہے a square plus 2 a b and plus b square ٹھیک ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کا ہے تو اس پہ ہی ہم اس کو solve کریں گے تو a ہمارا ہو جائے x اور b ہو ہمارا ہے x and b ہمارا ہے 1 upon x and plus b square تو b ہمارا ہے 1 upon x یہ جائے گا whole square is equal to اس کو ہن کریں تو square ہے power even ہے تو یہ minus قطب ہو جائے گا 4 2 times multiply ہو جائے گا یہ جائے گا 16 یہ ہو گیا x square and plus x cancel 1 to the 2 plus 1 plus 2 and 2 اس طرح جائے گا تو یہ plus 1 upon x square is equal to 16 minus 2 x square plus 1 upon x square is equal to 14 تو ایک answer تو ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اب دوسرا answer ہم معلوم کریں اس کے لئے squaring both sides ہم کریں ٹھیک ایک answer تو ہمارا یہ آگیا اب دوسرا answer معلوم کرنے کے لئے اس کو squaring both sides کو دوبارہ کر دیں گے تو ادھر کر لیتے ہیں یعنی یہ x square plus 1 upon x square whole square is equal to 14 is whole square تو فارمولہ وہی لگے گا یہ ہمارے پاس لکھا دوبارہ لکھ لیتے ہیں یعنی a plus b whole square is equal to یہ آجا a square plus 2 a b and plus b square تو a ہمارے پاس آجا a square اور b so اس کو کر لیتے ہیں یہ x square whole square and plus 2 a a x square and b b ہمارا x square and plus b square b ہمار x square is equal to here 14 whole square 14 two multiply 14 multiply 14 so this is minus six so x power and plus x x power cancel one two that two a plus one a palm is equal to one nine six so this plus is minus to minus one six is equal to one nine six and here minus two so x power four and plus one upon x power four is equal to it 194 so it two answer has come to to answer one answer one answer one hundred ninety four so it three number is this part last solution we will use the same way is square both sides so this is x plus one upon x whole square is equal to 7 whole square formula is equal to seven square is 49 so x square and plus x cancel ہو جائے so one to the two bچے and plus one upon x square is equal to 49 two plus it plus one upon x square is equal to 49 and minus two x square plus one upon x square is equal to 47 7 اب ہم نے اسی کو squaring both side کرنا ہے کیونکہ 4 کی طرف جائیں گے power 4 کی طرف ڈھر کر لیتے ہیں تو یہ جائے x square plus one upon x square یہ جائے whole square easy cut to 47 square تو ہم پتا ہے formula a plus b whole square easy cut to a square plus 2 a b and plus b square a square a x square whole square plus 2 a x square and b b b x square plus b square x square is equal to 47 47 سے multiply کریں گے تو یہ ہمارا آگیا 2209 تو یہ x power 4 ہو جائے and plus x square cancels ہو گیا 1 2 2 2 and plus 1 upon x power 4 is equal 2209 تو plus cut 2 is equal to minus to to minus 2 minus 1 upon x power 4 is equal to 227 no no and minus here 2 to do to do x power 4 plus 1 upon x power 4 is equal to 227 ہو جائے گا تو یہ آگیا گا اس کا answer پہلا answer اس کا یہ آیا ہے find the value of x square plus 1 upon x square and x power 4 plus 1 upon x power 4 when x square plus 1 upon x square کی value معلوم کرنی ہے اور x power 4 plus 1 upon x power 4 کی value معلوم کرنی ہے جبکہ ہمیں رقم bt x minus 1 upon x is equal to 3 تو solution کرتے جو third part ہم کر چکے ہیں اس طریقے سے کریں esquiring on both sides دونوں side کے ہم esquire لگاتے گے یعنی x minus 1 upon x whole square ہو جائے گا easy equal to اور یہ 3 whole square تو ہمیں پتا ہے فارمولے کا کہ a اب یہ minus ہے تو اس کو a نام دیں گے اور اس کو b نام دیں گے یعنی a minus b یہ whole square اور یہ برابر ہوتا ہے a square minus 2 ab and plus b square کے برابر ہوتا ہے تو a ہمارا کیا ہے x ہے تو اس کو کر دیں گے x a square تو اس کو square کر دیں گے minus 2 ab a ہمارا x and b ہمارا x پھر a plus b square یعنی one upon x whole square یہ formula پورا ہم نے لگ دیا اور یہ 3 square 3 square کا مطلب ہے 3 multiple 3 یہ ہو جائے گا 9 تو اس کو صابق کریں یہ x square minus x x آپ میں cancel ہو گیا 1 to the 2 and plus 1 upon x whole square ہے تو یہ 1 upon x square is equal to 9 2 minus کا ہے تو یہ برابر اس طرف جائے گا plus کے لئے x square plus 1 upon x square is equal to 9 plus 2 تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس x square plus 1 upon x square is equal to 11 تو یہ پہلا answer تو ہمارے پاس آ گیا اب اسی کو square on both side کریں تاکہ ہمارے پاس x power 4 plus 1 upon x power 4 آ جائے تو کرتے ہیں یہ x square plus 1 upon x square یہ whole square is equal to یہ 11 ہے یہ 11 whole square تو فارمولہ وہی لگے گا لیکن اب یہ پہلے minus کا تھا آپ یہ پہ ہے یہ plus کا تو اس کو a اور اس کو b نام دے دیں گے a plus b یہ جائے گا whole square اور یہ برابر ہے a square plus 2 a b and plus b square تو a ہمارا x square ہے تو اس کو ہم کر دیں گے whole square x square whole square plus 2 a a ہمارا x square اور b ہمارا x square and plus b ہمارا x square ہمارا b ہے تو x square whole square is equal to 11 square 11 multiply 11 121 ہو جائے گا تو اس کو کریں x power 4 and plus x square cancel 1 to the 2 plus x power 4 is equal to 121 تو یہ plus 2 ہے برابر اس طرف جائے گا minus x power 4 plus 1 upon x power 4 is equal to 121 and minus 2 x power 4 and plus 1 upon x power 4 is equal to 121 میں سے 2 نکل جائیں گے 11 19 ہو جائے گا تو دوسرا answer بھی ہمارے پاس آگیا 119 تو دونوں کے answer ہمارے پاس آگئے second number x minus 1 upon x is equal to 0.2 solution کرتے ہیں طریقہ بالکل same ہوگا squaring on both sides squaring both sides تو یہاں پہ یہ x minus 1 upon x یہ whole square is equal to 0.2 یہ ہو جائے whole square ہمیں پتہ ہے کہ یہ a minus b whole square کس کے برابر ہوتا ہے یہ a square minus 2 a b and plus b square a ہمارا ہو گیا x and b ہو گیا one upon x a square and minus 2 یہ جائے a and یہ جائے b and plus b square تو یہ ہو جائے گا b square تو a ہمارا یہ x a ہمارا x b upon one upon x easy to 0.2 whole square کریں اگر اس کو تو یہ دیکھیں 0.2 and 0.2 یہ دو مرتبہ ملٹیپلائے ہم جب اس کے کریں گے 2 2 دا یہ 4 ہو جائے گا پائنٹ کتنے عدد کے بعد 1 2 دو 4 تو یہ minus 2 یہ پہلے اس کو square کر دیں یہ بھی square ہو جائے گا ٹھیک تو یہ ہو جائے گا x square اور x x آپ میں cancel ہو گیا 1 2 2 یہ نہیں minus 2 and plus x square is equal 0.04 4 اب یہ minus 2 ہے تو minus 2 برابر اس طرف جائے گا plus کے لئے x square and plus 1 upon x square is equal to 0.04 and plus 2 تو plus 2 یہاں 0 کے ساتھ جمع ہوگا کیونکہ یہ بھی صحیح عدد ہے اور یہ بھی صحیح عدد ہے تو یہاں پہ اور یہ دونوں آپس میں جمع ہو جائیں گے تو یہ جائے گا x square plus 1 upon x square is equal 2 تو ایک answer تو ہمارے پاس یہ آ گیا اب اسی کو squaring both side کر لیں گے یہ ہو جائے گا یہ x square plus 1 upon x square whole square and is equal to 2.04 یہ بھی ہو جائے گا ہمارا whole square تو یہ ہمیں فارمولا یہ پتہ ہے کہ a plus b whole square یہ برابر ہوتا ہے a square plus 2 a b and plus b square کے برابر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں بلکل same یہ ہمارا ہوگیا a یہ ہوگیا b تو a square تو اس کو کر دیں a square تو یہ x square and plus یہ 2 اب یہ a a ہمارا ہے x square and b b ہمارا ہے بنا پان x square plus b square تو b ہے بنا پان x square and یہ جائے گا whole square easy to تو یہ 2.04 جب یہ اس کو ایسے کا ایسے لکھ دیں 2.04 یہ جائے گا whole square تو یہ x power 4 and plus x square x square اپس میں cancels ہو گیا and one to the two and plus one upon x power is equal to 2.04 and 2.04 کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو جواب آئے گا یہ آئے گا 4 1 6 1 6 اب دیکھیں 41 616 تو اب دیکھیں پائنٹ کتنے عدد کے بعد ہے کیونکہ یہ جب ملٹیپلائی ہے تو اس 0.04 دو مرتبہ 2.04 دو مرتبہ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو جب ہم اس کو دو مرتبہ ملٹیپلائی کریں گے تو پائنٹ دیں گے کتنے عدد کے بعد ہے 1 2 3 4 4 4 دن کے بعد پائنٹ ہے تو 1 2 3 4 یہاں پہ ہم پائنٹ لگا دیں گے پلس کا 2 ہے پرابر کے اس طرف جائے گا مائنس کے لئے x power 4 plus 1 upon x power 4 is equal to 4.1616 and یہ minus 2 تو یہ x power 4 plus 1 upon x power 4 is equal to minus 2 اس میں سے 4 میں سے نکل جائے گا تو باقی بجے 2 2.1616 6 تو بس یہ جائے گا ہمارا انسر تو دونوں انسر 4 کا تیسرا اور آخری طریقہ وہی ہوگا solution کرتے ہیں squaring on both sides تو یہ x minus 1 upon x whole square is equal to minus 6 whole square تو یہ minus کا فارمولہ ہے تو ہمیں اس فارمولے کا پتہ ہے a minus b whole square یہ برا پر ہوتا ہے a square minus 2 ab and plus b square تو a ہمارا x ہے تو x ہم whole square کر دیں گے minus 2 a a x and b b b x and plus b square b square minus one upon x یہ one upon x ہے whole square ہو جائے گا is equal to minus 6 is minus 6 go all square کریں گے تو x minus ختم ہو جائے گی باقی جائے گا 36 ہمارے پاس تو یہاں پہ یہ جائے گا x square and minus یہ x cancel ہو جائے گا 1 2 2 ہو جائے گا and plus اس کو کریں گے تو یہ 1 upon x square is equal to 36 minus 2 برابر اس تک جائے گا plus کے لئے جائے گا x square plus 1 upon x square is equal to 36 and plus 2 x square plus 1 upon x square is equal to 38 so pahla answer to hummer paas a gya 38 ab here square both sides کر لیں x پہ to yaha پہ کر لیتے ہیں x square and plus 1 upon x square is equal to 38 is equal to whole square so اس فارمولہ کا ہمیں پتہ ہے یہ لکھا ہے لیکن یہاں پہ minus تھا minus اور یہاں پہ آگیا plus تو یہ plus کا فارمولہ استعمال ہوگا a plus b whole square یہ برابر ہو جائے a square plus 2 ab and plus b square so a a ہمارا x square ہے تو یہ x square اس کو whole square کرتے plus 2 a and b ہوگا تو a x square and b b ب بنا پان x square and plus b square کو بنا پان x square یہ جائے whole square and is equal to جب اس کو حال کریں 38 کو 38 سے ملٹی ٹائے کریں تو یہ ہمارا انسر ہو جائے گا اس کو 1444 تو یہ جائے گا x power 4 and plus x square x square cancel 1 to the 2 and plus x power 4 ہو جائے گا 2 to the 4 ہو جائے گا ٹھیک is equal to 1444 x power 4 and plus 1 upon x power 4 is equal to plus 2 برابر کے اس طرف جائے گا minus کے لئے تو یہ x power 4 and plus 1 upon x power is equal 1442 آجائے گا تو یہ دوسرا انسر بھی ہمارے پاس اس کا آگیا یہ part 5 ہے show that یعنی اب ہم نے اس کا verify کرنا ہے ثابت کرنا ہے کہ یہ رقم جو left side پہ ہے یہ right side کے برابر ہے solution کرتے ہیں تو ہم right hand side کو پہلے لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا answer آسکے تو right hand side ہمارے پاس کیا ہے x plus 1 upon x whole square and minus 2 ہے x plus 1 upon x whole square is a plus b whole square a square plus 2 a b and plus b square کے برابر ہے ابھی 4 part کر کے آئے ہیں ٹھیک تو a ہمارا x ہو گیا b ہمارا upon x ہو گیا تو اس کو کرتے ہیں یہ a square ہو گیا and plus 2 and a ہو گیا x and b ہو گیا upon x and plus b square y upon x whole square اور x ٹھیک ہے and یہ minus 2 کا minus 2 برقرار رہے گا تو یہ اس کو hall کریں x square x x آپ میں cancel ہوگئے 1 to the 2 plus 2 and plus اس کو solve کریں تو یہ 1 upon x square and minus 2 تو دیکھیں یہ plus 2 and minus 2 آپ میں cancel ہوگئے تو ہمارے پاس کیا بچا x square plus 1 upon x square اب دیکھیں left side پہ بھی بلکل وہی ہے x square پاس پانا x square ہم نے حل کیا تھا right side کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ right hand side is equal to left hand side کے برابر ہے تو اس کو proved لکھتے ہیں verified لکھتے ہیں وہ آپ کو مرضی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس part کا اور exercise کا last question تو طریقہ بھائی ہے جو ابھی ہم نے question 1 پہ کیا تو right hand side ہمارے پاس کیا ہے x minus 1 upon x all square and a plus 2 تو اب x minus 1 upon x all square ہمارے پاس فارمولا موجود ہے a minus b all square is equal to a square minus 2 ab and plus b square a ہمارا ہو گیا x اور b ہو گیا 1 upon x تو a square ہے تو یہاں پہ x square ہو جائے گا minus 2 اور a and یہاں b and plus b square تو یہاں b square اب رکھ دیتے ہیں a ہمارا کیا x ہے یہاں 2 ab a x b 1 upon x and plus b square 1 upon x whole square and plus 2 2 ویسے کا بہتر رکھ دیں یہ جو ہے اب یہ ہو جائے x square x cancel and minus 1 to the 2 and plus 1 upon x square and plus 2 minus 2 plus 2 cancel cancel ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بجا x square plus 1 upon x square تو دیکھیں ہمارے پاس left hand side آگئے تو یہ prude ہمارے پاس ہو گیا تو لکھ لیں right hand side برابر left hand side کے یہ ہو گیا prude تو اس کے ساتھ یہ exercise بھی ختم ہو بھئی نیکس exercise تک مجھ اجازت دیجئے اللہ حافظ